کہتے جی کہ لاہور میں شیعہ کے نامور عالم نے اپنی امام بارگاہ میں ختم نبوت اور وحدت امت کے نام پہ کانفرنس کی جس میں مسالک کے علماء نے شرکت کی زاہد الراشدی صاحب بھی شریک ہوئے موانا زاہد الراشدی کی امامت پہ نماز بھی ادا کی میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ مشترک مسئلہ یعنی اسم بریلوی دیبندی شیعہ الگ الگ نہیں ہیں سب ختم نبوت کے قائل ہیں اس لیے جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی قیادت کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ بڑے بڑے بریلویوں کے علماء عبالحسنات جیسے اور شیعہ میں سے شمسی بھی تھا اور ایک این غین قراروی ہوتا تھا وہ بھی تھا اور بھی کئی لوگ تھے جو ملے ہوئے تھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ایک حق مسئلے کے لیے اپنے پرائے سب ملنا چاہتے ہیں تو ملانی کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ توڑنے کی کوشش کریں اگر اس نے ختم نبوت کے لیے اور وحدت امت کے لیے کوشش کی ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات اس سے کونس کم ملنے کا دریعہ تو بنے گا اب دیکھیں نا وہ شیعہ کا بڑا آپ کہتے ہیں میں تو خیر نہیں جانتا وہ کون ہے نام میں نے سنا ہے تو جواد نقوی کا بھی اور ساجد نقوی کا بھی نام تو میں نے سنے ہیں یہ ان کے بڑے ہیں لیکن نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے نہ میں جانتا ہوں ان کا علمی حضور دربہ کیا ہے بہرحال دیکھیں اب اس نے نماز زاہد الراجلی کے پاس پیچھے پڑی ہے تو زاہد الراجلی تو آپ کے عالم ہیں تو ان کو اس نے امام مانا امام بنایا ان کے پیچھے نماز پڑی یہ تو الٹا تمہارا فائدہ ہے تمہارا رقصان کیا ہو گیا ہے اس زمانے میں بھی یہ سب کٹے ہوتے تھے خود ریہ نے شمسی کہتا ہے کہ میں نے ختم نبوت کے مسئلے پر جیل میں تھا اور پتہ نہیں چھ مہینے بعد یا کتنے کے بعد میری رہائی ہوئی تو میں رہا ہو کے وہ لاہور کے رہنے والے تھے میں آیا میں دل میں بڑا پریشان تھا کتنا عرصہ جیل میں کٹ گیا اور کوئی جہداد نہیں کوئی ذریعہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا اور اب میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں کم از کم راشن ویسن کچھ تو لے کے جاؤں نا وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھوتا رہی سے بوریاں اتار رہے ہیں آٹے کی بھی اور گھی کی بھی اور ڈبے بھی اور میرے جاتے جاتے وہ اتر گئی تو جلدی جلدی چادر انہیں اوپر سے لفٹی ہوئی تھی اور جلدی جلدی چل پہ میں پیچھے دوڑا کہ بھی یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو میرے گھر میں آٹا پہنچا رہا ہے میں آگے گیا تو حضرت ناہوری سے میں نے جاکر میں تو قدموں میں گری گیا میں نے کہا حضرت آپ نے کیا تکلیف میں فرمایا بھائی آپ میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے جیل گئے ہیں تو اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو خیال کریں اگر آپ نے قلبانی لی ہے تو اتنا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے تو یہ باتیں قابل اعتراض نہیں ہوتی ہیں آج کل ہماری عادت ہے کہ بس اعتراض کرتا ہے اوہ فلان مولین یہ کہہ دی آر فلانے یہ کہہ دی آر فلانے یہ کہہ دی آر فلانے یہ کیا اعتراض کی بات پیار محبت سے باتیں کی جاتی ہے اور بڑا لطیفہ ہوا ایک دفعہ کہ جیل میں تھے یہ سب حضرات ربی حضرت شاہ جیر رحمت اللہ بڑے بڑے علماء اور خدا کی شان ہے کہ بار ربی اول کی راج جیل میں آگئی اب وہ جو بدلوی علماء تھے نا انہیں آگے کہا شاہ جی سے کہ شاہ جی بات یہ ہے کہ آپ دے بندی ہیں آپ میلاد کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم تو رات میلاد بنائیں گے ہم نے تو سپرنین جیل سے اجازت لی ہے وہ بارکیں کھول دیں گے باہر میدان میں ہم جلسہ کریں گے میں نے کہا اوہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو منہ تو نہیں کیا ٹھیک ہے میں قائل نابی ہوں لیکن میں نے آپ کو منہ تو نہیں کیا اگر میرے نانے کی تعریف ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی تقلیف تو نہیں ہوگی حضور میرے نانے ہیں تمہارے تو کچھ نہیں لگتا ہے وہ ہنس پڑے بارہ اب ان سب نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کریں کہ اگر ہم نے آخری تقریر رکھینا عطا اللہ شاہ بخاری کی تو وہ سب کو دھوڑا لے گا ہماری پہلی تقریریں اور دلائل اور ہمارے جو چیزیں ساری کو پانی پھیر دے گا اس لئے شاہ جی سے تقریر پہلے کروالو بعد میں ہم کریں گے انہیں آگے شاہ جی سے کہا پہلے ناتیں ہوتی نہیں کلاوت ہوتی نہیں انہیں کہا شاہ جی فیصلہ جماعت کے یہ ہے کہ آپ پہلے تقریر فرما لیں شاہ جی سمجھ گئے خطیب تھے پرانے اور پرانے بڑے بڑے لوگوں سے ان کا ملنا اٹھا تو شاہ جی رحمت نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں تو تعمیر کروں گا حضرت نے جو تقریر شروع کی بارہ بجے رات سے تو آزان خود دی سٹیج پہ کھڑے ہوگا ساری رات ہی گزر گئی آزان دے کے کہا جی نباز پڑھو نے کہا جی پڑھا ہو نباز شاہ جی سید آپ آکے کھڑے تو اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی جھگڑا بھی نہ ہوا وہ ملاد بھی نہ ملا سکے شاہ جی نے اپنے سیدت کی تقریر بھی کر دی تو اگر حوصلہ رکھونا تو بہت سارے کام ٹھیک ہو سکتے اگر حوصلہ نہ ہو تو پھر کام بگڑ تو سکتا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا